ہم نائنٹی ٹو نیوز کے ناظرین کو برطانیہ میں جاری سیاسی کشیدگی کے بارے میں بتاتے ہیں بریکزٹ کیا ہے؟ یہ کب ہوا؟ اور اس کے نتیجے میں برطانی کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ پندرہ جنوری یعنی آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ دوہزار پندرہ میں یورپ نے معاشی بہران آیا پورے یورپ میں ایک بیچینی کی لہر دوڑ گئی جگہ جگہ احتجاجی مظاہریں شروع ہوئے یورپی یونین پر سوالات اتنا بھی شروع ہو گئے برطانیہ میں سیول سوسائٹیز اور آپوزیشن کی جانب سے دیویج کیمرون کی حکومت پر دباؤ بڑھا تو دیویج کیمرون نے ریفرینڈم کا اعلان کر دیا ناظرین 23 جون 2016 کا دن ریفرینڈم کے لیے منتخب کیا گیا حکومت یورپی یونین کے حق میں تھی جبکہ آپوزیشن اس کے خلاف تھی دیس جون 2016 کو اکاون اشاریہ نو فیصد افراد نے یورپی یونین سے الہدگی کے حق جبکہ اٹھالیس اشاریہ ایک فیصد نے مخالفت میں ووٹ دیا یوں ناظرین برطانوی عوام نے بریکزٹ کے حق میں ووٹ دے دیا ڈیویج کیمرون نے 13 جولائی کو ریفرینڈم میں ناکامی پر اپنا استیفہ ملکہ برطانیہ کو دے دیا کنزاوٹیف پارٹی نے فریزہ میں جو اس وقت کی وزیر داخلہ تھی انہیں نیا وزیر آزم منتخب کر دیا ناظرین 29 مارچ 2017 کو آرٹیکل 50 نافذ العمل ہوا جس کے بعد برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاقہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا فریزہ میں نے فارلمنٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے آج جون 2017 کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں کنزاوٹیف اپنی مزید تیرہ نشستے کھو بیٹھی 26 جون 2017 کو برطانیہ اور یورپی یونین میں مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا 13 دسمبر 2017 کو پارلمنٹ میں ایک بل منظور کیا گیا جس کے تحت حکومت ایوان میں تیشدہ ڈیل پر ووٹنگ کرانے کی پابند ہوگی تو ناظرین 15 دسمبر 2017 کو یورپی یونین اور برطانیہ میں مذاکرات کا پوسرے دور کا آغاز ہوا بیس ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد 25 نویمبر 2018 کو یورپی ممالک کے رہنماوں نے بریکزٹ کی منظوری دی ناظرین 10 دسمبر 2018 کو پریزہ میں نے شکست کے پیش نظر پارلمنٹ میں بریکزٹ پر ووٹنگ ملتوی کر دی 15 جنوری وہ دن ہے جب برطانوی پارلمنٹ برطانوی عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے عوام اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا ناظرین پریزہ میں کے پاس شکست کی صورت میں آئندہ پیر تک کا وقت ہے جس کے دوران یہ پارلمنٹ کو اپنے اگلے منصوبے سے آگاہ کریں گی برطانیہ میں احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ مظاہرین پریزہ میں کے اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں نئے انتخابات چاہتے ہیں کیونکہ ڈیل کے نتیجے میں برطانیہ کو معاشی لحاظ سے کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے مگر اگر نو ڈیل کی طرف یہ حکومت گئی تو برطانیہ تاریخی معاشی بہران کا شکار ہو سکتا ہے